شاہد و مبشر و نذیر و داعیاً إلى اللہ بإذنه وسراج منیر والصلاة والسلام على النبی حبیبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وآصحابه اول الصدق والصفا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألا إن أولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الأمين المختار الكریم الرعوف الرحیم آئیہ مراب مل کر انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الأنبیاء شفع المذنبین رحمت للعالمين خاتم المعصومین راحت العاشقین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابه وبرکہ وسلمہ کی بارگاہ اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر مرد حضرات و آواز بلند اور خواتین آہستہ آواز میں نظرانِ محبت پیش کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیک وآصحابکہ یا نور اللہ سل اللہ تعالی علیہ وسلم سمنہ کا تخت چھوڑ کر غوصل ورا ہوئے یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خانے علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خانے مطاع دین پر پہرا دیا احمد رضا خانے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے دوستان محترم رضاین کمیٹی کے سارے ساتھی ذمہ داران صدحہ مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے غوصل عالم قدوة الكبرى اوحد الدین میر سید اشرف جہانگیر سمنانی اور قطب الارشاد امام اہل سنت امام احمد رضا محدیس بریلوی رضی اللہ تعالی عنہما کی یاد میں بہترین اجتماع کا انعقاد کیا رب زلجلال سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے علماء اور حفاظ میں اسٹیش سے بہترین نغمات بہترین کلام آپ تک پہنچائے اللہ تعالی عنہ ان کی آواز ترنم اور نغمگی میں مزید برکتیں عطا فرمائے میں نے رضا ینگ کمیٹی کے ساتھیوں سے درخواست کی کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم پروگرام دس بجے ہی شروع کر دیں جلد شروع کریں اور جلد ختم کریں اور لوگ عوام اہل سنت ترو تازہ ماحول میں گفتگو سنیں اور یاد رکھیں اس سے پہلے کہ لوگوں پر گنودگی تاری ہوئے لوگ سونے کی طرف مائل ہوں ہم اپنی گفتگو مکمل کر دیں تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے الحمدللہ انہوں نے میری بات کو قبول کیا اور جلد پروگرام شروع ہوا اور آپ حضرات بھی بڑی تعداد میں اپنے وقت پر پہنچ گئے تو یہ سب انتظام میں اگر اس طریقے سے ہم چلیں گے تو پروگرام تعلیم اور تعلیم کے اعتبار سے کامیاب ہوگا اب بات بھی ہمیں اپنے وقت میں ضرورت کے مطابق کرنی ہے بس آپ کی توجہ چاہیے اور گفتگو کے ایک ایک حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں عام طور پر میں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ بات بے مقصد نہ بولی جائے ایک لفظ میں اگر بات میں کہہ سکتا ہوں گا تو اس کے لئے دوسرا لفظ بولنا مجھے پسند نہیں چونکہ بات سمجھانا مقصود ہیں اور یہی ہم سب کے لئے اللہ رسول کا انام ہے تو اس لئے گفتگو کو ان ہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ اخیر میں جا کر کے ہم کسی نتیجے تک پہنچیں گے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستان محترم اولیاء اللہ کے حوالے سے دو باتیں بہت بنیادی ہیں اور ان دو باتوں کو یاد رکھنا ہر سنی کی ذمہ داری ہے اولیاء اللہ کی زندگی سے وابستہ یہ دو باتیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں پہلی بات تو وہ ہیں جسے ہم کرامات کہتے ہیں اور دوسری بات وہ ہیں جسے ہم تعالیمات کہتے ہیں اولیاء اللہ کی کرامتیں یہ خلاف عادت وہ باتیں ہوتی ہیں جو عام انسانوں سے وجود میں نہیں آتی کسی کے دل کی بات جان لینا دیوار کے پیچھے کی خبر دے دینا کسی خلاف عادت بات پر متعلق ہو جانا اور کر گزرنا اس کو کرامات کہتے ہیں اور ہم علماء اہل سنت دار العلوم اور درس گاہوں میں علم اقائد کی کتابوں میں یہ چپٹر پڑھاتے ہیں کرامات اولیاء اللہ حق ایسا بتم بالقرآن والسنہ کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں یہ حق ہیں قرآن سے بھی ثابت ہیں حدیث سے بھی ثابت ہیں اور پھر اس پر ہم قرآن و سنت کے دلائل دے کر کے اولیاء اللہ کی کرامات سمجھاتے ہیں کبھی حضرت مریم کے محراب میں بے موسم کے اترنے والے پھلوں کے ذریعہ کرامت بتاتے ہیں کبھی آصف بن برخیہ کا پلک جھپکنے میں تخت بلکس کو سینکڑوں میل سے لا دینے کے زمن میں ہم کرامات کا ثبوت دیتے ہیں کبھی اصحاب قحف کے تین سو نو سال کے بعد اٹھ کر جاگ جانے پر اور ان کے جسم کے سلامت رہنے پر ہم کرامت کا قرآن سے ثبوت دیتے ہیں کبھی ہم ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی حسنین کریمین دیگر صحابہ اور اہلِ بیعت کی احادیث سے کرامات سنا کر کے کرامات کا ثبوت دیتے ہیں تو کرامات یہ ولیوں کی زندگی کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے اور جب ولی کی ذات سے کرامت ظاہر ہوتی ہے تو حق کا اظہار ہوتا ہے منکر اقرار کی طرف آ جاتا ہے ناماننے والا ماننے کی طرف آ جاتا ہے سر گھمانے والا سر جھکانے والا بن جاتا ہے ولیوں سے چڑنے والا ولیوں کی عظمت کا معترف ہو جاتا ہے اولیاء اللہ کی کرامتیں سننی کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں سننی مسلمان ماں کی گود میں دودھ پیتے پیتے ہی ولیوں کی کرامات کو تسلیم کر لیتا ہے ماں کی گود ہی ہمیں ولیوں کا پیار سکھاتی ہیں ہمیں ولیوں کا عدب سکھاتی ہیں ولیوں کی کرامات اور ان کی خلاف عادات اتوار اور ان کی کرامات کو ہمارے ذہن و دماغ میں اور ہمارے ضمیر اور خوکی گود ہی سے پلا دیا جاتا ہے کوئی سننی ہو اور کرامت کا منکر ہو ایسا ہو نہیں سکتا جو سننی ہیں وہ ولیوں کی کرامات کو ضرور مانتا ہے وہ ولیوں کی خلاف عادات اقوال اور فرامین کو ضرور مانتا ہے علماتو الحمدللہ قرآن کی دلیلوں سے جانتے ہیں سنت کی دلیلوں سے جانتے ہیں علماتو رات دن اس کی تعلیم اور تربیت میں گزار دیتے ہیں علماتو علماء ہیں ہماری عوام بھی ہماری ماں بہنے بھی اولیاء اللہ کی کرامتوں کے سلسلے میں مطمئین رہتی ہیں ان کو مانتی ہیں آگے پہنچاتی بھی ہیں ولیوں کی زندگی کا یہ حصہ جس کو ہم کرامات کہتے ہیں بڑی اہمیت رکھتا ہے بڑی شان رکھتا ہے مگر اس سے زیادہ ولیوں کی زندگی کا وہ شعبہ وہ ڈپارٹمنٹ زیادہ اہمیت رکھتا ہے جسے ولیوں کی تعلیمات کہا جاتا ہے جسے ولیوں کے مکتوبات اور ملفوظات کہا جاتا ہے جسے ولیوں کی سیرت اور کردار کہا جاتا ہے اس لیے یاد رکھنا اگر ہم صرف اسٹیز سے کرامتیں بیان کریں تو یقیناً کرامات کا کوئی منکر یہاں بیٹھا ہی کب ہے اگر ہم کرامات منوائیں تو یہاں ہر سنی مان ہی کر کے بیٹھا ہے کرامات بیان کریں گے تو یقیناً اس سے عظمت و شان اجاگر ہوتی ہے لیکن اگر میں آج آپ کو دس کرامت مخدوم پاک کی دس کرامت امام احمد رضا کی سناوں تو کل صبح اٹھ کر کے آپ تو وہ کرامتیں نہیں دکھا سکتے کل صبح اٹھ کر کے آپ تو ان کرامتوں پر عمل نہیں کر سکتے اگر انہوں نے بلی کو بھی تصوف سکھا دیا بلی کو بھی اثرار اور رموز سے واقف کرا دیا تو یقیناً یہ ان کی کرامت تھی مگر کل ہم بیٹھ کر کے بلی کو اثرار اور رموز نہیں سکھا سکتے وہ مخدوم پاک تھے جنہوں نے توجہات ڈال ڈال کر کے جو مرتیوں کے پرستار تھے انہیں توہید کے پرستار بنا دیا انہیں وحدہو لا شریق کی بارگاہ میں بلا دیا وہ مخدوم پاک تھے جنہوں نے مرتیوں کو بھی آنکھیں دے دی اور یہاں تک کہ اسے دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑ گئے وہ مخدوم پاک تھے جن کے ہاتھ پر کرامتیں دیکھ دیکھ کر کے پانچ پانچ ہزار غیر مسلم بیق وقت کلمہ پڑ کر مسلمان ہو گئے تو یقیناً ان کی کرامتیں بہت زیادہ ہیں لیکن محض کرامتیں سنائی جائیں تو کل میں اور آپ تو کرامت کرنے والے نہ بن جائیں گے لیکن اگر میں آج ان کی تعلیمات آپ کو سناوں ان کے ملفوزات آپ کو سناوں ان کے مکتوبات آپ کو سناوں ان کے فرامین آپ کو سناوں ان کی صیرت و کردار اور ان کی زندگی آپ کو سناوں تو آپ صبح نہیں سنتے سنتے ہی عمل کی نیت کر سکتے ہیں سنتے سنتے ہی ان کے فرامین پر عمل کا پکہ ارادہ کر سکتے ہیں مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات کیا ہے ان کی شان کیا ہے مخدوم پاک سات سال کی عمر تھی آپ کی سات سال کی صرف عمر تھی سات سال کی عمر میں ایک سال کی مدت میں ساتوں تیراتوں کے ساتھ آپ حافظ قرآن ہو گئے یہ مخدوم پاک کی شان ہے اور صرف یہی نہیں کہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک سال میں ساتوں کے راتوں سے حافظ ہو گئے بلکہ جب مخدوم پاک حبز کلاس پڑھاتے تھے یہ بھی سن کر کے حفاظ کو تسلیح ہونی چاہیے قرآن پڑھانے والوں کا دل تھنڈا ہونا چاہیے کہ آج اگر ہم اس چٹائی پر بیٹھ کر بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں تو کبھی یہی سلسلہ مخدوم پاک نے جاری کیا تھا ہم انہی کے سلسلے وراست پر چل رکھے گئیں غور کرنا اس پر مخدوم پاک نے تو ایک سال میں ساتوں کے راتوں کے ساتھ حبز مکمل کیا ہی کیا مگر جب مخدوم پاک حبز کلاس پڑھانے کے لئے بیٹھیں تو آپ کے پاس جو حبز پڑھتا تھا آپ اسے بھی ایک سال میں ساتوں کے راتوں کا حافظ قرآن بنا دیا نارے تکبیر نارے رسالت مخدوم اشرف کا دامن مسلکِ آلہ حضرت کا دامن غور کیجئے آپ یہ ہے سلطان سید شرک جہانگیر سمنانی حافظ قرآن ساتوں کے راتوں کے اور جو پڑھنے کے لئے آیا حضرتِ سیدنا نور رضاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو مخدومِ پاک کے جانشی اور آپ کے ساتھ آرام فرما ہیں وہ لکھتے ہیں کہ خاندانِ سادات نور بکشیہ میں سے ایک وقت میں ستر یعنی ستیر لوگ مخدومِ پاک کے پاس پڑھنے والے ایسے تھے جن کو مخدومِ پاک نے ایک سال کے اندر ساتوں کے راتوں سے حافظ قرآن فرما دیا مخدومِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو صرف حافظ قرآن ہی نہیں ساتوں کراتوں کے ماہر ہی نہیں بلکہ آپ اپنے وقت کے عالیمِ ربانی ہیں آپ اپنے وقت کے مفتیِ کامل ہیں آپ اپنے وقت کے فقیحِ آسم ہیں آپ اپنے وقت کے مدرش بھی ہیں محقق بھی ہیں مصنف بھی ہیں معلق بھی ہیں آپ اپنے وقت کے مناظرِ آسم بھی ہیں مخدومِ پاک وہ ہیں جو ماہرِ لسانیات ہیں اس کا مطلب یہ ہے مخدوم پاک نے ایک مرتبہ پوری دنیا کا دورہ کیا ہے پوری دنیا کی سیر کی ہے اور مخدومِ پاک نے پوری دنیا کی ایک مرتبہ جو سیر کی ہے اس میں ایک سو بانوے سے زیادہ علماء کے پاس مشاہد کے پاس صوفیاء کے پاس صالحین کے پاس جا جا کر کے آپ نے علمِ دین حاصل کیا ہے پوری دنیا کی سیر کر کے ایک سو بانوے سے زیادہ اساتذہ سے جانوے تلم مستحق کر کے مخدومِ پاک نے علمِ دین حاصل کیا اور پھر جب آپ دعوت و تبلیغ کے لیے پوری دنیا کے اندر نکلیں تو آپ ایسے ماہرِ لسانیات تھے جس علاقے میں جاتے اسی علاقے کی زبان میں کتاب لکھتے تھے جس علاقے میں جاتے اسی علاقے کی زبان میں خطاب بھی کرتے تھے اسی علاقے کی زبان میں کتاب لکھتے تھے اسی علاقے کے شخص کو اپنی صحبت میں رکھ کر کے اپنا مرید اور خلیفہ بناتے وہی کتاب خلیفہ کو دے کر کے اس علاقے میں دعوت و تبلیغ پر معمور کر کے پھر آپ آگے کی طرف تشریف لے جاتے تھے یہ مخدومِ پاک کا طریقہ آپ حافظِ قرآن بھی ساتوں کے راتوں کے کاری بھی ساری شانے موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا سب سے پہلے فارسی زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ جس ذات نے کیا ہے وہ مخدومِ شرف کی ذات ہے جنہوں نے فارسی زبان کے اندر سب سے پہلے قرآنِ مجید کا ترجمہ کیا مخدومِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی بلند ہیں جو آپ کے سلسلے سے وابستہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں سعادت مند ہیں جسے ان کے در کی غلامی مل گئی وہ رب کی بڑی نعمت سے حصہ پا گیا مخدومِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ آپ کو چودہ سے زیادہ اور دیگر روایتوں میں اس سے بھی زیادہ سلا سلسل خلافتیں اور اجازتیں حاصلیں مگر ایک سلسلہ مخدومِ پاک کے پیاس ایسا تھا جو صرف ایک واسطے سے حضور تک پہنچتا دو واسطوں سے حضور تک پہنچتا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پردہ فرمائے اور مخدومِ پاک کے درمیان سات سو سال کا فاصلہ ہے مگر صرف ایک واسطہ بیچ میں صرف دو واسطے بیچ میں یہ کیسے ہیں اللہ اکبر وہ حضرتِ اویس کرنی کا واسطہ ہے کہ اویس کرنی بیچ میں پھر سیدھے حضور کی ذات اویس کرنی بیچ میں مولا علی کی ذات بیچ میں پھر سیدھے حضور کی ذات اویس کرنی بیچ میں پھر عمر ابن خطاب کی ذات پھر سیدھا حضور کی ذات اس طریقے سے ایک واسطے سے یا دو واسطوں سے حضور کا ڈائریک فیض مخدومِ پاک کو مل رہا ہے یہ وہ مخدومِ پاک ہیں جو طبع تابعین میں سے ہیں اس لیے کہ مخدومِ پاک اب طبع تابعین کس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی اور تابعی کو جس نے دیکھا وہ طبع تابعی سات سو سال تک کون طبع تابعی رہ سکتا ہے مگر ثبوت کے ساتھ دلائل کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں حضرت جلال الدین بخاری جہانیا جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ یہ ایک جن صحابی کے شاگرد جن صحابی کے شاگرد ہیں حضرت جلال الدین جہانیا جہاں گشت رحمت اللہ تعالی اور مخدوم پاک نے جلال الدین جہانیا جہاں گشت کا دیدار کیا ہے تو جن صحابی کے دیدار کی وجہ سے جلال الدین بخاری علیہ الرحمہ تابعی ہوئے اور ان کے دیدار کی وجہ سے مخدوم پاک تبع تابعین ہوئے آپ غور فرمائیں مخدوم پاک کی شان طبقات السوفیہ میں حضرت نظام الدین یمنی علی الرحمہ لکھتے ہیں کہ میں خانِ کعبہ کا تواف کر رہا تھا دورانِ تواف میں نے دیکھا ایک شخص ایسا ہے جو تواف اتنی تیزی سے کرتا ہے کہ گویا ہوا پر اڑ کر کے تواف کرتا ہو لوگوں کو تواف کے لیے آرام سے چلنا پڑتا کہ کسی کو تکر نہ لگ جائے مگر یہ کمال کا بندہ ہے یوں لگتا ہے جیسے ہوا اس کو تواف کرا رہی ہے تو حضرت نظام الدین یمنی لکھتے ہیں کہ حضرت محید دین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تواف کے درمیان کسی کو یوں اتنی تیزی سے ہوا کے کندوں پر سوار ہو کر تواف کرتے دیکھا تو تواف کے بعد سلام کیا اور پوچھا حضور آپ کا نام کیا ہے کہ میرا نام ابو بکر واسطی ہیں کہا حضور اس وقت غوث زمانہ کون ہے کہا اس وقت غوث زمانہ میں خود ابو بکر واسطی ہوں کہا حضور آپ کے بعد کون ہے کہ میرے بعد جلال الدین بخاری جہانیاں جہاں گشت غوث زمانہ ہے کہا حضور ان کے بعد کون ہے کہ ان کے بعد مخدوم اشرب جہانگیر سمنانی ہے آپ اندازہ لگائیں جن کی غوثیت کا اعلان حرم سے ہو رہا ہے محید دین ابن عربی کی زبان سے ہو رہا ہے جن کی غوثیت کا اعلان ابو بکر واسطی کر رہے ہیں اور قربان میں مخدوم پاک کی عظمتوں پر جلال الدین بخاری اپنے زمانے کے غوث ہیں مگر جب مخدوم پاک جلال الدین بخاری کے پاس ملاقات کے لیے گئے اللہ اکبر مخدوم پاک سفر کرتے کرتے جب وہاں ملتان کے قریب قصبہ اوچ میں فجر کے وقت مخدوم پاک پہنچے تو اس وقت وہاں پر جلال الدین جہانیا جہاں گشت رحمت اللہ تعالی درس دے رہے تھے پڑا رہے تھے اتنے میں پڑھاتے پڑھاتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا ایک سچی سید کی آمد کی خوشبو آ رہی ہے ایک سچے طالب کے عشق کی خوشبو آ رہی گئے کھڑے ہو گئے باہر نکلیں مخدوم پاک کا استقبال کیا اور جلال الدین جہانیا جہاں گشت کو ایک سو چالیس مشایخ سے سلسلہ در سلسلہ اجازت اور فیض حاصل یعنی اس کو میں تھوڑا ٹھہر کے سمجھاؤں چونکہ میرا مقصد کوئی خطابت کا تن تنہ دکھانا نہیں آپ کو بات کی گہرائی سمجھانا ہے مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے جلال الدین بخاری علی رحمہ کے پاس ایک سو چالیس ولیوں کا آپ کے پاس فیض کیسے حاصل تھا علماء جانتے ہیں کہ ہم لوگ جب دارالعلوم سے عالمیت کی فضیلت کی سند لیتے ہیں تو ہمیں ہمارے اسادزہ فقہ کی سند دیتے ہیں حدیث کی سند دیتے ہیں تفسیر کی سند دیتے ہیں اور اس میں ہمارے نام سے لے کر در سلسلہ اللہ کے رسول علیہ السلام تک نام لکھے ہوئے ہوتی ہیں کیا مطلب ہم نے فلان سے پڑا انہوں نے فلان سے پڑا انہوں نے فلان سے پڑا انہوں نے فلان سے پڑا یوں پورا سلسلہ حضور کی ذات تک پہنچتا ہے یہ جو ہم آپ کو آج سنا رہے ہیں یہ یوں نہیں کہ ہمارا کوئی اوپر باپ دادا نہیں ہے ہمارا کوئی اوپر روحانی سلسلہ نہیں ہے بلکہ ہمارا فقہ کا شجرہ دیکھو تو بھی ابو حنیفہ سے ہوتا ہوا حضور تک پہنچتا ہے ہمارا طریقت کا شجرہ دیکھو تو غوث آزم سے ہوتا ہوا حضور تک پہنچتا ہے تو یہ باتیں یوں نہیں ہیں کہ بس ہم کہہ دیں اور ہماری پشت پر کوئی نہیں ہماری پیٹ پر کسی کا ہاتھ نہیں ہماری پشت پر کوئی تائید نہیں بلکہ جس طریقے سے عالمیت کی سند میں فقہ کی سند میں تفسیر کی سند میں حدیث کی سند میں نام بنام حضور تک سلسلے ہوتے ہیں جلال الدین جہانیاں جہاں گشت کے پاس ایک سو چالیس ایسے سلسلوں کی نام بنام اجازت حاصل تھی نام بنام ایک سو چالیس حجر اس واسطے سے حضور تک پہنچیں اس واسطے سے حضور تک پہنچیں اس واسطے سے حضور تک پہنچیں ایک سو چالیس اور جب میرے مخدوم گئے ان کے پاس تو جلال الدین بخاری نے مخدوم پاک کو سینے سے لگائے اور سینے سے لگا کر کہا اشرب جہانگیر میرے پاس ایک سو چالیس سے زیادہ ولیوں کا جو فیض موجود ہے وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں یہ ہے مخدوم پاک کی ذات یہ ہے مخدوم پاک کی شان اب اس پر مزید آپ کی عظمتیں ہیں مزید آپ کی کرامتیں اور عظمتیں اور شانیں ہیں لیکن میں آپ کو بتا چکا کہ اس سے زیادہ اہمیت اس بات کو ہیں کہ ان کی تعلیمات سنائی جائے ان کے ملفوزات اور مکتوبات سنائی جائے اب مخدوم پاک کی پرسنل لائف جو ہیں آپ کی زندگی کیسے گزری آپ کیسے رہتے تھے آپ دن رات میں کرتے کیا تھے چونکہ اگر وہ ہمیں پتا چل جائے تو ہم بھی ان کی پیروی کر سکے ہم بھی ان کی اطاعت کر سکے ہم ان کے نام لیوہ ہیں تو ان کے کام لیوہ بھی بن جائیں ان کے طریقے پر چلنے والے بھی بن جائیں مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی بات توجہ سے سننا میں فتح رضی شریف نہیں لاسکا لیکن یہ فتح رضی شریف میں بات لکھی ہوئی ہے کہ پیر ہونے کے لئے جو چار شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط ہیں کہ وہ عالم دین ہو ایک شرط ہے کہ وہ عالم دین ہو آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو عالم دین نہیں ہوگا آج نہیں تو وہ کل گمرا ہو جائے علم دین کی ضرورت کتنی زیادہ ہے ایک مثال کے ذریعہ اس کو یوں سمجھو جو اگر آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور وہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے روشنی نام کو نہیں ایک بندہ چلتے ہوئے گزرا اندھیرے کی وجہ سے اس کا پاؤں نجاست میں پڑ گیا اندھیرے کی وجہ سے اس کا پاؤں کیچڑ میں پڑ گیا اندھیرے کی وجہ سے ایک بندے کو ٹھوکر لگ گئی گر گیا لیکن جب لوگوں کو یوں اندھیرے کی وجہ سے تکلیفیں ہونے لگی ایک بندہ آیا اس نے کہا روز لوگ دھڑا دھڑ گر رہے روز لوگ آ کر کے نجاست میں پلید ہو رہے روز آ کر کے لوگ گندگی میں لتھڑ رہے ہیں روز آ کر کے اس جگہ لوگوں کو ٹھوکر لگ رہی ہیں اس بندے نے احسان کیا اور آ کر کے اس گلی میں ایک بلب لگا دیا ایک روشنی کر دی اجالہ کر دیا اب کیا ہوا اب جو بھی جاتا ہے اسے روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے مجھے قدم کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا مجھے یہاں جلدی چلنا ہے یا دیما چلنا ہے مجھے دائیں چلنا ہے یا بائیں چلنا ہے وہ دیکھ لیتا ہے اجالے میں روشنی میں جب اس کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے تو اب وہ سنبھل سنبھل کے چلتا ہے اپنا پاؤں گلازت و گندگی میں نگی پڑھنے دیتا بس یوں ہی سمجھ لو اہل سنت و جماعت ہمارے لیے جہالت سے بڑا اندھیرہ کوئی نہیں ہمارے لیے لاعلمی سے بڑی بیماری کوئی نہیں آج اگر عقیدے کے اعتبار سے کوئی گلازت کی گندگی میں پڑھ رہا ہے عمل کی حیثیت سے اگر آج کسی کا پاؤں گندگی میں پڑھ رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں جہالت کا اندھیرہ ہے وہاں لاعلمی کی بیماری ہے لیکن ہم ایسے نہیں جن کا کوئی پیر مرشد نہ ہو ہمارا مرشد ولیوں کا شہنشاہ ہے ہمارا مرشد غوث العالم ہے جنہوں نے ان اندھیری راہوں میں علم کے چراغ روشن کر دی آہ نارے تکبیر آپ غور فرمائیں مخدوم پاک نے کیسے علم کے چراغ روشن کیے میرے مخدوم لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں جس بندے کو یقین کے ساتھ پتا چل جائے کہ دس دن یا ایک ہفتہ اس کی عمر باقی ہے بس اس کے بعد وہ انتقال کر جائے گا تو مخدوم مرید ہیں تو میں تجھے حکم دیتا ہوں تجھے یقین کے ساتھ پتا چل جائے کہ بس دس دن عمر باقی ہیں تو مخدوم پاک فرماتے ہیں میرے مرید مسائل کا علم سیکھنے میں مشغول ہو جا علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جا علم دین پڑھنے میں مشغول ہو جا یہ ہمارے صوفیہ ہیں اور مخدوم پاک جب دس دن جس کی زندگی میں باقی ہو اس کو یہ تاقید کرتے ہیں تو خود آپ کی اپنی شان کیا تھی مخدوم پاک فرماتے ہیں ای فقیر مدت سی سال در تحت قبع نیل کو مخدوم پاک فرماتے ہیں یہ فقیر تیس سال تک اس نیل آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر پرکار کی طرح گردش کرتا رہا اور جہاں جہاں گیا علم دین حاصل کرتا آپ کی وہ زندگی ہیں جس پر ہم عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بلکہ کرنا ضروری ہے دین کا بھی حکم ہے اور مرشد کا بھی حکم ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے میں تو حیران رہ گیا میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں میں حیران رہ گیا اس بات پر کہ مخدوم پاک کو علم سے اتنا پیار تھا کہ خود تیس سال تک پڑھا تیس سال کوئی کم ہوتی اب ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ اگر دس بارہ سال پڑھ لے تو لوگ کہتے یہ بہت بڑا آنی تو جو پیدائشی ولی تھے اس کے باوجود تیس سال تک علم سیدنا درزاق نورلین کے ساتھ حج کے لیے حرم کی طرف جا رہے تھے جب آپ سمندری جہاز میں سوار ہونے لگے تو وہاں پر کئی علماء موجود تھے بڑے بڑے اکابر علماء اپنے فن کے امام علماء وہیں پر حضرت مولانا جمال الدین بدخشانی علی رحمہ اپنے وقت کے چیز پائے کے علم دین تھے حضرت مخدوم پاک کے فرزند روحانی عبدالرزاق نورلین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب پتا چلا کہ یہ بڑے علم ہیں تو عبدالرزاق نورلین فرماتے میں نے تمام دینی علوم تو حضور غوث العالم سے حاصل کر لیے تھی چتنے دینی علوم تھے وہ سبت و مخدوم پاک سے لے لیے تھے لیکن کچھ ایسے علوم جو اس پر زائد تھے وہ جمال الدین بدخشانی کے پاس موجود تھے حضرت سید عبدالرزاق نورلین مولانا جمال الدین بدخشانی سے وہ علوم سیکھنے لگ اور مولانا جمال الدین بدخشانی اپنے فن کے ایمان تھے مگر وہ تجارت کے لیے نکلے ہوئے تھے وہ اپنا سامان تجارت لے کر روم جا رہے تھے اور پھر وہاں سامان بیچ کر وہاں سے سامان خرید کر اپنے ملک چین جا رہے تھے یہ ان کا پورا سفر تھا اب یہاں جب مخدوم پاک بدخشانی فن کے امام ہیں اور دل چسپی سے سکھا رہے تو پورا سمندر کا سفر وہ تو ایک دن کا نہیں ہوتا تھا مہینوں مہینوں کا ہوتا حضرت عبدالرزاق نور رضی اللہ تعالی نے پورے سفر میں مولانا جمال الدین بدخشانی سے علم سیکھنا شروع کیا جو سیکھتے اسے لکھ لے جو سیکھتے اسے لکھ لیتے جو سیکھتے اسے لکھ لیتے یہاں تک کتاب کا ابھی مقدمہ ختم ہو مقدمہ یعنی پوری پانچ سو صفحے کی کتاب میں بیس صفحے شروع کے پڑے جس بیس صفحوں میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگلے پانچ سو صفحے میں کیا آنے والا اس کو مقدمہ کہتے ابھی صرف مقدمہ ختم ہوا تھا کہ سمندری سفر ختم ہو حضرت عبدالرزاق نورلین رضی اللہ تعالیٰ کو تڑپ تھی علم کی سچی اور ادھر حضرت جمال الدین بدفشانی علی رحمہ وہ پڑھانے کے لیے تیار تھے مگر ان کو تجارت کے لیے جانا تھے تو پتا ہے کہ مقدوم پاک نے کیا انتظام کیا اللہ اکبر آج یہ رضا گروپ والے اگر یہ روایت سنیں گے ان کے دل تھنڈے ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے تھوڑی محنت کر تھوڑا پیسہ لگا کر اتنے دسیوں سیکڑوں کو علم دین سکھانے کا انتظام کیا ہے تو مقدوم پاک نے علم سکھانے کے لیے کتنا بڑا انتظام کیا تھا مقدوم پاک نے دیکھا کہ میرا بیٹا سیکھنے کی تڑپ ہے اور مولانا جمال الدین بدکشانی کو سکھانے کا چھوک ہے مگر اب ہمارا رستہ حرم کا ہے ان کو روم جانا ہے تجارت کرنے کے لیے جائیں گے تو مقدوم پاک نے اپنے مریدوں سے کہا کہ مولانا جمال الدین بدکشانی کو پوچھو کہ یہ جو سامان تجارت لے کر روم جا رہے ہیں وہاں سارا سامان بیچ دیں گے جو رقم آئیں اس سے پھر وہ سامان روم کا خریدیں گے پھر روم کا سامان لے کر چین جائیں گے پھر وہاں جا کر بیچیں گے تو ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ بیچنے پر جو منافع ملا اور وہاں سے منافع کے ساتھ جو چیزیں خریدی وہ پھر اپنے ملک میں لے جا کر بیچی اور وہاں جو منافع کمایا وہ سب ملا کر کتنے روپیے ہوتا ہے مولانا جمال الدین بدکشانی کے سیکریٹری سے پوچھو پوچھا تو بتایا کہ ایک لاکھ مخدوم پاک نے یہ بھی لکھا ہے لطائف اشرفی میں مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے حالات عجیب ہیں کہ یہاں پیشہ اختیار کرنے کو لوگ عیب سمجھتے ہیں پیشہ مانت دندہ پیشہ اختیار کرنے کو یہ آپ تو کہیں کہ ہم تو سارے کاروباری دندہ داری مخدوم پاک علماء کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں پیشہ اختیار کرنے کو لوگ عیب سمجھتے ہیں مگر انہیں پتا نہیں کہ پیشہ تو نبیوں کا طریقہ ہے نبیوں نے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیا اور اس کا انکار کرنا مخدوم پاک فرماتے ایک قسم کا کفر ہے پیشہ کا انکار کرنا کاروبار تجارت دندے سے انکار کرنا مخدوم پاک فرماتے اسی لئے ہندوستان میں فقیری اور محتاج گی ہے تو پیشہ کو اپنے لئے عیب نہ سمجھو مولانا جمال الدین بدقشانی جو پڑھا رہے تھے نابد الرزاق نور لین کو وہ بازابتہ پیشے کے لئے ہی نکلے ہوئے تھے تجارت کی گرد ہی سے نکلے ہوئے تھے مخدوم پاک کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ ایک لاکھ بیس ہزار دینار ان کا پورا منافع دونوں جگہ کے بیچنے کے بعد بنتا ہے مخدوم پاک نے اپنے غلام کو حکم دیا ہمارے پاس جتنا پڑا ہے وہ لے آئے کا گینو اس کو تو ٹھیک ایک لاکھ بیس ہزار دینار نکلے مخدوم پاک نے فرمایا یہ مولانا جمال الدین بدکشانی کو دے دیے جائیں اور ان کو کہیے کہ ہمارے فرزند کو جو باقی بچا ہے وہ بھی پڑا دی ایک لاکھ بیس ہزار سونے کے سکھے اور پھر مخدوم پاک نے کہا ہاں اسی پر بس نہیں جب تم میرے بیٹے کو کتاب مکمل پڑا دوں گے تو جب تم واپس جاؤں گے تب بھی میں اتنا ہی نام واپس بوں گا علم کی کتنی اہمیت تھی علم کا کتنا شوق تھا اسی لئے مخدوم پاک لطائف اشرف میں فرماتے کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا کوئی بے علم ولی نہیں ہو سکتا کسی نادان کو ہم اپنا دوست نہیں بناتے تو رب کیسے دوست بنا رب جسے ولی بناتا ہے اسے علم عطا فرماتا ہے وہ عالم ہوتا ہے عارف ہوتا ہے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ حالانکہ میرے مخدوم کی شان کیا تھی وہ چاہتے تو توجہات ڈال کر کے عالم بنا دی اور ایک مرتبہ ہوا بھی ایسا جب مخدوم پاک ترکستان سے سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے تو امیر تیمور اس کی فوج میں ایک فوجی جس کا نام شیخ امیر علی بیگ تھا مخدوم پاک کی صحبت میں آیا آپ کا کردار آپ کی زندگی دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ ساری حکومت چھوڑ کر کے مخدوم پاک کی غلامی میں آگیا بارہ سال تک شیخ امیر علی بیگ مخدوم پاک کی سنگت میں رہا عبادت ریاضت کرتا رہا ایک مرتبہ مخدوم پاک اپنے فرزند سید عبدالرزاق کے ساتھ بیٹھے دی اور بیٹھ کر کہا کہ امیر علی بیگ یہ بارہ سال سے ہمارے پیچھے چل رہا اور ابھی تک اس میں کچھ تصرف کی شان ظاہر نہیں سنرے آپ ابھی تک اس میں کچھ تصرف کی شان ظاہر نہیں ہوئی مخدوم پاک نے اپنے فرزند سے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری توجہات کامل ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی میں چاہتا ہوں میں بیٹھا ہوں تم شیخ امیر علی بیگ پہ توجہ ڈال اور اب بارہ سال خدمت کرتے کرتے ہو گئے ہیں اب اس کو کچھ دینا چاہیے اب اس کو کچھ ملنا چاہیے تو مخدوم پاک کی حکم پر سیدن عبدالرزاق نور علین رضی اللہ تعالی نے توجہ ڈالی ایسی توجہ ڈالی ایسی ظاہر ہونے لگے اور بے خودی میں ان کی زبان سے کلمہ توحید جاری ہونے لگا یوں امیر علی بیگ کے اوپر آثار ولایت ظاہر ہوئے تو مخدوم پاک نے جتنے بھی علماء وہاں بیٹھے تھے ان سے کہا کہ آج تک تو تم یہ جانتے تھے کہ شیخ امیر علی بیگ کو کچھ نہیں آتا آج میرے فرزند نے اس پر توجہ ڈال دی ہیں اب تم جس پن کا جو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو تو یہ بھی ایک پڑھانے کی شان تھی ان کی اور انہوں نے پڑھا یا ہے مگر ہر کوئی تو اس طریقے سے پڑھ نہیں نہیں سکتا تو مخدوم پاک نے وہ طریقہ بھی بتایا اپنے مریدوں کے لئے جو کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر پڑھا جاتا تو دوستو علم دین حاصل کرو یہ مخدوم پاک کا پیغام ہے اور جہالت کا اندھیرہ دور ہوگا علم کی روشنی آئے گی عقیدے کی بھی سمجھ آئے گی بدعقیدگی کی بھی سمجھ آئے گی عمل کی بھی سمجھ آئے گی بدعملی کی بھی سمجھ آئے گی اس لئے علم دین حاصل کرو یہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک پیغام ہے اور دوسری بات حضرت مخدوم پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت اہم بہت اہم ہر کو یاد رکھے اور یہ بات ایسی ہے جو یاد رکھ کر جس نے گرہ باندھ لیا انشاءاللہ اس کی قبر بھی خوشبودار ہو جائے گی مخدوم پاک فرماتے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر انسان کو کوئی ملی ہے تو وہ ہیں اہل سنت و جماعت ہو نا اس زمین کے اوپر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے سنیت اس آسمان کے نیچے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے سنیت یہ نہ سمجھ نا کہ سنی سنی کر کے فرقہ واریت کرتے ہو نہیں نہیں سنیت فرقہ واریت نہیں گئے بلکہ سنیت ہر فرقے سے بچانا ہے سنیت ایک سایبان ہے سنیت ایک سایہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے حشر کی تھوب سے بچا لیتا ہے جنت کا حق دار بنا دیتا ہے مخدوم پاک کے غلام مخدوم پاک فرما رہے ہیں اس زمین کے اوپر اللہ کی سب سے بڑی نعمر اگر کوئی ہے تو وہ سنیت سب سے بڑی نعمر اور مخدوم پاک نے یہاں لطائف اشرفی میں امام رومی کے اشار لکھے امام رومی کے اشار لکھے مخدوم پاک رضی اللہ و تعالی انہوں لکھتے ہیں اپنے لطائف اشرفی کے اندر کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے خوش نصیبی سے اہل سنت و جماعت بنایا آنکس وہ شخص کتنا بڑا خوش نصیب ہے در سنت جماعت بوت کہ جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے کیوں مناسب نیست والا زی شعار مناسب نیست والا زی دس عرص مخدوم پاک فرماتے ہیں سنی ہونے سے دنیا میں بڑا کوئی منصب نہیں سنی ہونے سے بڑا دنیا کے اندر کوئی مرتبہ نہیں مخدوم پاک فرماتے ہیں جو اس سنیت کی راہ سے بال برابر ہٹ گیا مخدوم پاک فرماتے اس سے بڑا اس دنیا میں کوئی محروم نہیں سرے مو از رہش سیار باشر کہ جو سنیت کی راہ سے بال برابر بھی ہٹ گیا اس سے بڑا محروم کوئی نہیں اس لئے یاد رکھنا اہل سنت و جماعت یہ سب سے بڑی نعمت اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اس پر قائم رہنا ہے اور کبھی کبھی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوتی ہے جب کوئی سنی شخص اور بازابتہ پیر ہونے کا دعویدہ یا صوفی ہونے کا دعویدہ اور وہ یہ کہیں کہ ہم ان فرقوں میں نہیں پڑھتے ہم سب سے ملتے ہیں ہمارا تعلق سب سے ہیں ہم ان جگڑوں میں نہیں پڑھتے تو میں ایسے تمام لوگوں کو مخدومی چراغ جلا کر کے اس اندھیرے کی روشنی عطا کر رہا ہوں اور ان تک مخدومی پیغام پہنچا رہا ہوں حضرت مخدوم پاک نے لطائف اشرفی کے اندر لطیفہ نمبر تیس وہ پورا چپتر مخدوم پاک نے لکھا ہی ہیں بہتر جہنمی فرقوں کے بارے میں مخدوم پاک نے سب سے پہلے اس چپتر کے اندر حدیث پاک لکھی کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت تہہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گی بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں اور وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ اہل سنت و جماعت مخدوم پاک نے اس ایک کو بھی بتایا اور باقی بہتر کے بہتروں کو بتایا پڑھتا تو مخدوم پاک سے بڑا تو کوئی صوفی نہیں مخدوم پاک کوئی شیخ نہیں مخدوم پاک سے بڑا تو کوئی عالم نہیں مخدوم پاک سے بڑا تو کوئی پیر نہیں اور ہم تو یہ مخدوم پاک کی تعلیمات پڑھ کے پھر کہتے ہیں کیسے آقاوں کا بندہ ہوں اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا غور کرنا اس مقام پر اور میں یہاں حافظ غلام صاحب آپ کی وساطت سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں مجھے افسوس ہے اس بات پر ابھی عرص مخدومی میں ہمارے دوست گئے تھے تو میں نے ان کے پاس لطائف اشرفی مغوائی حالانکہ میرے پاس موجود تھی لیکن پھر بھی میں نے ایک نیا ایڈیشن مغوائی اور جب وہ ایڈیشن میں میں نے تینتیسوہ لطیفہ دیکھا میں مبارک صاحب کو بھی میں نے بتایا تینتیسوہ لطیفہ جس میں مخدوم پاک نے ان فرقوں کی بات کی ہے خدا کی قسم کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں اس پورے چپٹر سے یہ بحث ہی غائب کر دی اور ایڈیشن میرے پاس موجود ہیں یہ نئی چپی بعض آپ کا میں نے فون کیا جو جس نے چھاپا تھا وہ کتاب کو اس کا نمبر لگا ہے میں نے ان کو فون کیا بہادت طریقے پر میں نے اس سے پوچھا کہ حضور والا میرے پاس خود ایک کتاب موجود ہیں پر یہ کتاب جو آپ کی ایڈیشن سے چھپی ہیں اس میں یہ لکھا ہے نیچے کاؤنس میں نوٹ لکھ دی ہے مرتب نے کہ چونکہ اس بحث کی عوام کو ضرورت نہیں تھی اس لئے اس بحث کو ہم نے خارج کر دیا یہ نیچے نوٹ لکھ کر کے پورا چپٹر غائب کر دیا میں نے فون کر کے کہا کہ عوام یہ کتابیں پڑھتے یہ کتابیں تو علماء پڑھتے اور پوری کتاب آپ نے پانچ سو صفحے کے لکھئے وہاں آپ کو کوئی حرق نہ اسی چپٹر کو آپ نے غائب کر دیا اب جس جس کے پاس وہ پرانی کتاب نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگی تو وہ کیا سمجھے یعنی کتنا بڑا دھوکر تعلیماتِ صوفیہ کے ساتھ تعلیماتِ اولیاء اللہ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے باز آپ تو ان کو فون کر کے کہا کہ یہ خدا رہا ایسا نہ کریں رحم کریں امت کی بزرگوں کی تعلیمات پہنچا سکتے ہو تو صحیح تعلیمات پہنچا ہو پورا چپٹر اب مجھے آپ بتاؤ کوئی بندہ بدعقیدہ ہو گیا تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں ہوتا ہے اور بدعقیدگی سے بچانے والا پورا چپٹر ہی غائب کر دیا تو خیر کتابوں میں بھی یوں ہو رہا ہے اور خطابوں میں بھی یوں ہو رہا ہے مگر میں آدھی ادوری بات کرنے کا آدھی نہیں ہوں بات پوری کروں گا اور بات ایسی کہ جس سے آپ کا ایمان اور عقیدہ بچ سکی غور کرنا یہاں پر مخدوم پاک نے فرمایا اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اگر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ کونسی نعمت ہے ایک مرتبہ آپ کی زبان سے میں سننا چاہتا ہو کونسی نعمت ہے سنیت اس زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت کونسی ہے کونسی ہے کونسی ہے سنیت یہ اس زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے اور چونکہ جشن امام احمد الرزا کا بھی ساتھ میں ہے تو میں علیہ حضرت کی بات تو بڑی لمبی نہیں کر سکتا لیکن اتنی بات ضرور کر سکتا ہوں کہ جس سنیت کو مخدوم پاک نے سب سے بڑی نعمت قرار دیا اسی سنیت کے احمد الرزا امام اہل سنت ہے مجھ جیسا کوئی مولانا کوئی پیر کوئی شیخ کوئی بزرگ آپ کے پاس آئے آپ ان سے کوئی مسئلہ پوچھے کوئی عقیدہ پوچھے کوئی عمل پوچھے معمولات اہل سنت میں سے یا قائد اہل سنت میں سے تو جس سنیت کو مخدوم پاک نے اہل سنت کی سب سے بڑی اللہ کی نعمت کہا آپ اس پیر عالم شیخ سے بس اتنا کہیں کہ یہ جو آپ عقیدہ یا مسئلہ بتا رہے ہیں اس بارے میں ہمیں صرف اتنا بتائے کہ امام احمد الرزا نے اس بارے میں کیا لکھا ہے کہیں ادھر ادھر کی نہ سناؤ ہمیں یہ وہ نہ کرو دلائل ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہم پڑے لکھے نہیں ہیں ہم اتنا غور و خوص نہیں کر سکتے آپ ہمیں اور باتیں نہ سناؤ ہمیں امام احمد الرزا کا عقیدہ بتا دو ان کا لکھا ہوا کلم بتا دو انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے بتا دو اگر آج کے اس اجتماع سے آپ نے ماضی یہ دو باتیں یاد کر لی کونسی؟ پہلی مخدوم پاک کی دوسری عالی مخدوم پاک کی یہ کہ اس زمین پر سب سے بڑی نعمت سنی ہونا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس سنی ہونے کی پیچان ہمیں امام احمد الرزا نے دی ہے اس لیے کوئی کچھ بھی کہتا ہے اہلِ بیعت کے بارے میں کوئی کچھ گندی زبان استعمال کرے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہے اولیاء اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہے صوفیہ سالحین کے حوالے سے کوئی غلط بات کہے تو آپ کو جہاں کنفیوزن ہو وہاں فوراں آپ اتنا پوچھ لے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس بارے میں امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں یاد رہیں گی یہ دو باتیں کل آپ سے کوئی پوچھے گا بہت گئے تھے پروگرام میں کیا سن کے آئے تو کیا بتاؤ گے ہمیں ہمارے پیر مخدوم پاک کا یہ فرمان سنایا گیا کہ زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت سنیت ہے دوستو مال دولت کو ہم نعمت سمجھتے تو کتنا سنبھالتے ہیں مکان میں بھی خاص کمرہ خاص کمرے میں بھی خاص لوکر خاص لوکر کے بھی خاص چابی اور وہ بھی کسی خاص بندے کے پاس کتنی حفاظت ہے تو جس سنیت کو مخدوم پاک سب سے بڑی نعمت قرار دیتے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی جا رہی ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اگر دو جیب میں دس دس ہزار روپے ہونا تو بندہ ایسے بندے کے پاس بیٹھنے سے ڈرتا ہے جو چور اچکا ہے جیب کترا ہے اس کے پاس جاتے وہ ڈرتا ہے میرے جیب میں دس بیس ہزار روپے ہیں خوڑی سی توجہ ہٹے گی یہ جیب کٹ لے گا امام اہل سنت امام احمد رضا مہدیس بریلوی علی رحمہ اسی لیے رشاہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندیری چھائی بدنی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چورالے یہاں وہ چور بلاکے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور پھونے نیند نکالی ہے چور اتنے بلاکے ہیں کہ آنکھوں کا کاجل بھی چورالے تجھے پتا نہ چلے یعنی ایک تو ہے نا کہ آدمی کیسی بھی بھر نیند میں سویا ہوں مگر آنکھ کھول کر کے دیکھے تو تو جاگ جائے مگر آلہ حضرت فرماتی یہ وہ بلاکے چور ہے کہ آنکھوں سے کاجل بھی چورالیں گے تو تجھے پتا نہ چلے گا آنکھ سے کاجل صاف چورالے یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہیں تاکی مطلب تاکنا مجھے کیا تاک رہا ہے تاکنا مطلب دیکھنا گر گر کے بلکل نظر جمع کی آلہ حضرت فرماتی تو جو گٹھڑی ایمان کی لے کے جا رہا ہے نا تیری گٹھڑی تاکی ہے تیری گٹھڑی پر تاک لگا کے چور بیٹھا ہے وہ چور بڑا ماہر ہے آنکھ سے بھی کاجل چورالے تو پتا نہ چلنے دے ایسا چور ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تُو کمال کا ہے کہ تُو نے نیند نکالی ہے تُو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیند آرہی ہے غور کرنا اس لیے صاف سریح آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت اس زمین پر کیا ہے سنیت اور اس سنیت سب سے بڑی نعمت کی حفاظت کے لیے پیسے ہیں جیب میں تو چور اچکے کے پاس نہیں بیٹھتا ایمان ہے دل میں تو بدعقیدے کے پاس کیوں بیٹھے بد مذہب کے پاس کیوں بیٹھے اور یاد رکھنا میں اگر ابھی میرے پاس فطر عزیزہ شریف ہوتی تو میں تمہیں کھول کھول کے دکھاتی پڑھ کے سنا تھا مگر مجھے یاد ہے آلہ حضرت نے سینکڑوں مقام پر یہ لکھا ہے کہ اپنے آپ پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھنا کہ میں تو بڑا سٹرونگ سنی ہوں کسی بدعقیدے کے پاس بیٹھنے سے مجھے کوئی فرق نہیں آئے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں بڑے بڑے پڑے لکھوں کا ایمان اس میں چلا گیا جب دنیا کے چند کھوٹے سکھوں کے بچانے کے لیے چور اچکوں سے بڑے دور رہتے ہیں تو اہل سنت جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں اس کی حفاظت کے لیے بھی بدعقیدہ چوروں سے ایسے ہی دور رہا اور اگر کوئی اپنوں کے لباس میں آئے تو پھر میں نے آپ کو کہا کہ آلہ حضرت کا فرمولہ اپنا ہو کہو ان کو کہ یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں حضرت مولا علی کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضرت عمر کے بارے میں حضرت عثمان کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کے بارے میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ماہ اشہ صدیقہ کے بارے میں حضور جو یہ آپ بات بتا رہے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ اس بارے میں امام احمد رضا نے کیا لکھا ہے اب یہ ایمان کے تحفظ کا ایک سبب ہے اور بس آخری بات اللہ حضرت کی ذکر کر کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں سرکارِ اللہ حضرت فرماتے ہیں اے سنی مسلمان اللہ و رسول سے زیادہ تیرا بھلا چاہنے والا کوئی نہیں اللہ رسول سے زیادہ تیرا بھلا چاہنے والا کوئی نہیں اس لیے تو اللہ و رسول کے احکام ہی میں اپنا بھلا سمجھ اب ایک طرف دین کا فیصلہ ہو ایک طرف ہماری اپنی مرضی کچھ کہہ رہی ہو تو وہاں امتحان ہوتا ہے کہ ہم کدھر جانا چاہتے ہیں اللہ رسول کے فیصلوں پر اپنا سر جھوٹا امام اہل سنت امام احمد رضا کے بارے میں یہ بات ایک بہت اہم عمل کے حوالے سے فقہ کی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مفتی اور فقیح ایسا ہو کہ جس کے پاس اتنے فتوے اور اتنے سوالات آتے ہو کہ جواب لکھتے لکھتے ہی اس کا سارا وقت نکل جاتا ہو تو ایسے عالم اور فقیح کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا معاف ہے وہ اکیل اپنی نماز پڑھ لیں جائز ہے سنتِ موقعہ بھی اس کے لیے معاف ہے کس فقیح اور عالم کے لیے جس کے پاس اتنے سوالات آتے ہو کہ جواب دیتے دیتے وقت ہی نہیں بچتا کہ مزید تک جا سکتا ہے اس کے لیے یہ اجازت ہے اس کے لیے جماعت بھی معاف ہے اور اس کے لیے سنتِ موقعہ بھی معاف ہے عالی حضرت فرماتے فقیر کے پاس پورے ہندوستان سے افریقہ سے امریکہ سے چین سے عرب شریف اور عراق سے ایک ایک وقت میں چار سو چار سو پانسو پانسو فتوے آتے ہیں اور سب کے مجھے جواب لکھنے بائیس بائیس گھنٹے آپ کام کرتے ہیں مگر عالی حضرت کی سیرت کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے پوری زندگی کبھی جماعت کے ساتھ نماز کو ترک نہیں کیا اور کبھی سنتِ موقعہ کو نہیں چھوڑا تو ایک طرف بیزی ہیں مگر کس کام میں فتوے لکھنے میں قرآن حدیث کا علم لکھنے میں ہزاروں لوگوں کو رہنمائی پہنچانے میں مگر شریعت اجازت دیتی ہے کہ جماعت چھوٹ جائے کوئی بات نہیں پھر بھی جماعت نہیں چھوڑ دیں پھر بھی سنتِ موقعہ نہیں چھوڑ رہے ہیں اور ہماری اپنی پوزیشن کیا ہے ہم کون سے فتوے لکھنے میں بیٹھیں ہم کون سے ایسے بڑے کام دین کے جس کی وجہ سے ہمیں اجازت ہو دکانوں پر بیٹھیں گلوں پر بیٹھیں چوڑوں پر بیٹھیں موڑوں پر بیٹھیں گپے مار رہے ہیں اور نمازیں چھوٹ رہی ہیں اس لئے ساتھیو امام احمد رضا کی زندگی کا یہ بھی معمول رہا کہ اجازت ہونے کے باوجود بھی آپ نے سنتِ موقعہ کو ترک نہیں کیا آپ نے باجماعت نماز کو ترک نہیں کیا اس لئے نماز کی پابندی کریں اور جو مخدومِ پاک کا پیغام ہے جو امام احمد رضا کا پیغام ہے جو آج آپ کو بتایا گیا اس کو یاد رکھئے سنیے عمل کیجئے اوروں تک پہنچائیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب زلجلال یہاں پر ایک بات مجھے آفیس صاحب نے بتائی تھی تو توجہ ہٹ گئی وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں بتایا گیا کہ یہاں کچھ لوگ مٹی کھا رہے ہیں سیکھ کر کے یا کسی طرح سے وہ تو مٹی کھانا حرام ہے مٹی کھانا حرام ہے اس لئے دوستو پکی ہوئی ہو کچھی ہو کسی بھی قسم کی مٹی ہو اس کو کھانے کی شریعت میں اجازت شریعت میں اجازت نہیں اس لئے اب ایک طرف یہ اللہ رسول کا حکم دین کا شریعت کا حکم دوسری طرف ہمارا جی چاہتا ہے نہیں میں تو کھاؤں گا مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے تو میں نے ابھی بتا دیا کہ اللہ رسول سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا کوئی نہیں اللہ رسول نے اس کو ناجائز و حرام قرار دارتا ہے اس لئے ہرگز مٹی نہ کھائیں اسی میں ہمارا بھلا ہے تندورستی بھی ہیں بیماریوں بھلاوں سے ہماری حفاظت بھی ہیں علماء آپ تک جو دین کا پیغام پہنچاتے اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں رب زلجلال ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلات و سلامت اللہ